یوکرین کے راشت پتی کا دعویٰ آج رات کیف کو دہلانے کی کوشش کرے گا روس یوکرین میں روسی حملے کا تیسرا دن پتن بولے یوکرین کو بچارا ہے تو تختہ پلٹ کرے فوج یوکرین کے ودیش منتری نے کی ایجے شنکر سے فون پر باتی یوکرین کے مدنے کے لیے بھارت کی مانگی مدن یوکرین کے مدنے پر آج سی سی ایس کی بیٹھک ہوگی پی ایم کے ادھیاکشتہ میں بیٹھک میں رنڈ نیتی تہ کی جائے گی ڈلی میں موسم نیلی کروڑ کشمیر ہیماچر میں بارش اور برف باری جاری نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے وشوسنیہ چینل پرائیم ٹی وی تو چلیے رکھ کرتے ہیں یو بی کی بڑی خبروں کی اور جہاں بستی جنپت کے 308 کپتان گنج ویدھان سبا میں ماغایتری انٹر کالیج میں پہنچے بھاجپا پردیش ادیقش سوطانتر دیو سنگھ نے سپا پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ سپا سرکار میں گنڈوں اور مافیاوں کا راج چلتا تھا جب سے بھاجپا کی سرکار بنی ہے تب سے گنڈا اور مافیا پردیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ بستی میں چناؤں ہونے ہے جس کو لے کر کئی پاتھیوں کے دگج لگاتار بستی دورے پر جا رہے ہیں اور جنتا کو اپنے کھی میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کڑی میں سوطانتر دیو سنگھ بھی بستی پہنچے جہاں انہوں نے جن سبا کو سمبودھت کرنے کے دوران سپا سرکار پر جم کر حملہ بولا اس دوران انہوں نے کہا کہ بھاجپا سرکار میں گنڈے اور مافیا پردیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں جب مسلم اپنے بیٹی کی سادھی کرتا ہے سپا کو گھوٹ دلتا ہے اپنے پریوار کی چنطہ کرتا ہے وہ بیٹی کو دہے دیتا ہے بھائی یہ کتم کر کے دہے دیتا ہے اور مسلم بیٹی کی سادھی کرواتے ہیں لوگ اور پھون پر جب وہ بولتا ہے تلاک 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 وہ بیٹی کا جیون خراب ہو جاتا ہے اس کے پریوار کا جیون خراب ہو جاتا ہے تب بھائی جنے کارپ تلاک سمبت ہوا ایک چھٹے میں مطروں بھائی جنے سمبت کیا آج بیٹییاں مسلم بیٹییاں میں فسان آئے اور وہ مسلم بیٹییاں تھرم کو توڑ کر بیٹیر بھی کو گھوٹ دے رہے مطروں اور کے ور خات پار بھائی جوگی کو گھوٹ دے رہی ہے اس لئے آپ کے چرنوں میں آیا ہوں تو کمل کھلائیں گے چھٹے چرن کا چنا پرچار کرنے بستی کے مہدیوہ ویدھان سبا پہنچے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسدودی نوویسی اس دوران نوویسی نے امیدوار پورنیمہ گوتم کے سمرتھن میں جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ یوگی اور موڈی نے کسانوں کو دو روزگار دیئے ہیں پہلے کسان دن میں اپنی زمین پر محنت کرے اور دوسرا جب رات ہو جائے تو اپنی فصلوں کی رکھوالی کرے آگے ویسی نے تکونیا ہنسا کو لے کر کہا کہ ایک منتری کی گاڑی سے کسانوں کی ہتھیا کر دی اس کی بیل تک ہو گئی لیکن پردیش سرکار اس کی بیل کینسل کرانے کے لیے سپریم کورٹ تک نہیں پہنچا کسان کو یوگی اور موڈی نے دو روزگار دے دیئے ایک روزگار کسان کا یہ ہے کہ دن بر کسان اپنی زمین پر محنت کرے اور جب رات ہو جاتی ہے تو جاک کر اپنے فصل کی بازت کرے یہ دو روزگار یوگی اور موڈی نے کیا تو اس کا حل نکالنے کے لیے پردان منتری نے کہا کہ میں نے ہماری بی جے پی پارٹی پردان منتری نے کہا کہ ہم نے پانچ دوزار سترہ میں پانچ سال پہلے ستر لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا ہم نہیں دے سکے اب پردان منتری کا فارمولہ یہ ہے کہ نوکری چھوڑو جو پڑا لکھا گریجوئٹ ہے ایم اے کروا ہے پی ایس ڈی کروا ہے تو دیس پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ سرکاری نوکری نہیں ملے گی تم گوبر بیچو اور پیسے کماؤ مکری منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی کے پاس گاہ یا سانڈ ہوگا ہم اس کو نو سو روپیے جہیں گے مکری منتری جی پچاس کیلو جو کھلانا پڑتا ہے سانڈ کو وہ نو سو روپیے میں آ جائے گا آپ کو معلوم اتر پردیش میں وکلاگوں کو سرکار کا پینشن کتنا ملتا ایک ہزار روپیے وکلاگ کو ملتا تو جنور کو نو سو روپیے مکری منتری دینے والے یعنی انسان کی خیمت نہیں ہے ان کی تو مکری منتری آپ جنور سے ہی کہہ دونا اوٹ ڈالو اس کو کیوں کہتے ہیں یہی تو پریشانی ہے یہ بھاگے داری پریورتن مورچہ آپ کو انسان کے طور پر دیکھتا ہے آپ کو اوٹ بینک نہیں مانتا آپ کو ایک کمزور مانتا ہے اور آپ کو طاقت پر بنانے کا کام ہوئے سی اور کچھ واہ کرنا خبر اور ایہ کے تھانہ دیویاپور گہے سرگاہوں سے ہے جہاں بیتی رات اچانک لاپتا ہوئے یوک کشف کھیت میں ملنے سے سنسنی فیل گئی جس کے بعد پریجنوں میں کوہ رام مجھ گیا وہی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی سی او سوریند نات موقع پر پولیس بل کے ساتھ پہنچے اور شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور گھٹنا ستھل کی جانچ پرتال میں جھڑ گئے کیا معاملہ ہوا ہے معاملہ سام کے نکرو ہے آٹھ بجے تلیک ہے سام کے مگر تے کئی ممی تے ممی چائے بنائے دے ہم چائے پیئے ہم نے ممی میرین چائے بنائی لال کاجے پھر دونو کون آئی ملو کون آئی ملو پھر لال میروں لاپتا کر دو دو سمنن ہم نے سمیں ڈونو دن میں رات میں کمڑون دن میں سمیں ڈونو آئے سمیں ڈونو دن میں ہم نے کئی جگہ جگہ لب لڑکا لگائی کتنے ٹائم ہی اڈنا ہے یہ رات کے نو بجی تک گئے بھائے رات کے نو بجی تک گئے بھائے انترگت پاکی ایک ہاتھیا ہوئی ہے سر کیا ہے پورا معاملہ دیلیاپور سانا انترگت گرام گہی سر کی رہنے والے بینے دکشت ساناو چندفکہ دکشت جبکی امر کری پچیس ورس وہ کل رات ساڑے آٹھ نو کے آسپاس گھر سے نکلے تھے اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آئے پر جنو دولہ تلاس کی گئی اور وہ اپنے سے سوتر تلاس کر رہے تھے آج دن میں دو پاس ساڑے تین بجے کے آسپاس ان کو بینے دکشت کی دیت باری گہی سر گاؤں کے پاس ہی کھیتوں یو پی کے بدائیوں سے دردنا گھٹنا سامنے آئی جہاں گروووار کو گھر کے پاس سے بچی گمشدہ ہو گئی تھی جس کے بعد پریجن اس کی تلاش میں جھٹ گئے اور پولس میں تحریر بھی دی تھی جس کے بعد شنیوار صبح بچی کا شو ملنے سے پریجنوں میں ہڑ کمپ مج گیا وہی پولس نے شو کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے کیا ہے تو یہ جنپرد بدائی میں تھانا کتوالی نگرک چھوٹر میں لالکور موحلے کے جو راجنسی نیواسی ہیں کی ڈھائی ورشی بچی کا کل میسی کی سوچنا شام کو ملی تھی اور پولس ہماری لگاتار سرچ کر رہی تھی اس اندر میں تھانا کتوالی میں آلریڈی ابھیوگ بھی بنجی کرتکہ لیے گیا تھا آج پراتہ جو بچی کا گھر سے پیچھے نالے میں اس کی ڈڈ باڈی ملی ہے اس کو پنچائت نمہ بھر کے پوسپارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اور آگے کی بھی اچناتما کاروائی کی جا رہی ہے اس میں کن کارنوں سے اس کی مرتبی بھی پوسپارٹم رپورٹ دیکھی جائے گی اور انسٹیگیشن کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا کارونا ہے جو بھی پرنام آئے گا خبر سنبھل سے ہے جہاں گنہ اور تحصیل کتھانا رجپورہ شیطر سے زمین قبضانے کا معاملہ 1975 سے چل رہا ہے وہ اس زمین پر گنہ اور بدائیو مرادہ بات مقدمہ بھی چل رہا تھا آج بھی الہباد ہائی کوٹ میں مقدمہ وچار دین ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی ننائک فیصلہ نہیں سنائے گیا تو آپ کو بتا دے کہ اس سنبھل میں زمین پر اوید روپ سے قبضہ کرنے کا معاملہ 1975 سے ہی چل رہا ہے جو کہ الہباد ہائی کوٹ میں آج تک وچارہ دین ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی ننائک فیصلہ نہیں سنائے گیا ہے سالوں بیٹ جانے کے باوجود بھی آج تک یہ زمین کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے خبر علیگر سے ہے جہاں سواز سبھاگ کی ادھکاریوں نے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کا کلینک سیل کر دیا بتا دے کہ ڈاکٹر اپنا پکش رکھنے کے لیے تین دن تک سمیہ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی کلینک سمبندیت کاغذاتوں کو سی ایم او آفیس میں دکھائے جانے کا بھی نوٹس دیتے ہوئے کلینک کو سیل کرنے کی ایک کاروائے کی گئی ہے تو آپ کو بتا دے کہ آلیگر میں جھولا چھاپ ڈاکٹر پر پر پرشاشن کا ڈنڈا چلا ہے جس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ڈاکٹر کا کلینک پرشاشن دوارہ سیل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر کو سمیہ بھی دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر نے کوئی بھی کاغذات نہیں دکھائے جس کے بعد پرشاشن دوارہ یہ کاروائی کی گئی ہے ایک چل میں آج جھولا چھاپ چھکٹچک کی کلینک تھی اس کے برد سیل بند کی کاروائی کی گئی ہے ہوا یہ تھا کہ یہاں پر ایک سکایت مل رہی تھی کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر اتیند کمار یادب پتر شری چندروان گرام سمینا اپنا جرولی میں اوید روپ سے چھکٹچا ویبسائی کا کار کرتا ہے اس کی سوچنا چھکٹچا عدیچک سامدہ سواس کے چھرڑا کے ماتر سے بھی پراپ ہوئی تھی چھکٹچا عدگاری ہے لیگڑ کے نردیس پر ہم نے سواسٹ ٹیم کے ساتھ میں وہاں پر شاپا مارا گیا اور جب اس تھانی لگوں سے باتچیت کی تو پتہ لگا گئی ہے یہاں پر اوید روپ سے چھکٹچا ویبسائی کا کار کرتے ہیں تو ان کی کلینک کو ہم نے سیل کر دی یوکرین میں فسی کانپور کی بیٹی جین سی سنگ یوکرین سے لگا تار پریجنوں کو فون لگا کر مدد مانگ رہی ہے اور ویڈیو کے ذریعے گھر والوں کو اپنی آبیتی بھی سنا رہی ہے بتا دے کہ بیٹی کو سرکشت اپنے وطن واپس لانے کے لیے پریوار والے لگا تار سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی کو واپس ان کے پاس لے کر آیا آپ کو بتا دے کہ اس وقت روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے جس کے بعد وہاں کئی بھارتیا فسے ہیں اس دوران کانپور کی بیٹی بھی یوکرین میں فسی ہے تو آپ کو بتا دے کہ اس وقت یوکرین کے ستھیتی بہت بھائیوہ ہے بہت دردناک ہے وہیں یوکرین میں کئی بھارتیا بھی فسے ہیں اسی دوران کانپور کی بھی ایک بیٹی جین سی یوکرین میں فسی ہے جو لگتار اپنے پریجنوں سے ویڈیو کالنگ کے مادھیم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی آب بیدی سنا رہی ہے اور لگتار اپنے پریجنوں سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ وہ بھارت سرکار سے اپیل کرے کہ ان کی بیٹی کو واپس ان کے وطن یعنی کی بھارت بلایا جائے پشن بنگال کے ہاوڑا میں چھاترہ نیس خان کی ہوئی ہتیا کے ویرود میں آج علیگرد مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں نے پردرشن کیا وہی بڑی سنکھیا میں چھاتروں نے ممتہ سرکار کے خلاف بھی ویرود پردرشن کیا ہے اس دوران چھاتروں نے کہا کہ انیس نام کے چھاتر کو بنگال پولیس کے کرمیوں نے مارا پیٹا اور اس کے بعد اسے چھت سے فیک دیا جس کے بعد اس کی امرتی ہو گئی لیکن کاروائی کے نام پر بس دو پولیس کرمیوں کو ہی نلمبت کیا گیا ہے دیکھیں آج ایک پروٹیسٹ نکالا ہم نے ہمارے بس پنگال میں ایک بھائی ہے آنیس خان جس کو چار پولیس پولیس کے بردی میں جاتے ہیں لوگ اس کے گھر پہ اس کو مار دیں پہلے افیٹ ٹیریس سے گرا کے مار دیں اور آج اتنا دن ہونے کے بعد بھی ممتہ سرکار اس پر تمام چیز میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ایک دو کانسٹیبل کو سسپنڈ کر دیا مگر جو آسلی ایکوزڈ تو ابھی تک کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی رہی بات آج ہم نے اس لئے ایک پروٹیسٹ نکالا کیونکہ جو ممتہ سرکار اپنے آپ کو سہگولر کہتی جو ممتہ سرکار اپنے آپ کو مسلمان کے رہنو آج خاموش ہے اور آج آنیس خان کے لئے پروٹیسٹ کرتے جب بچے ان کے اوپر ناٹھی برساتے تو آج ہم نے ایک پروٹیسٹ کے اور ایک ممتہ سرکار جو آنیس خان ہمارا بھائی کو مارا گا اس کے جو بھی ایک جو بھی آتھاتی لے ان کے خلاف سکھ سے سکھ سجا ہو آئی پی سی 302 کے تحر اور جو اس کے پریبار آگامی شیوراتری ہولی تیوہار کو دیکھتے ہوئے تھانا کتوالی مطورہ کے انترگت بھرتپور گیٹ چوکی پر پیس کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی جس میں ہندو اور مسلمانوں کے سمسط ورشت ناغرکوں کی سجھاو اور شانتی پور ڈھنگ سے تیوہار منانے کے لیے سجھاو لیے گئے اور آگامی تیوہار کو شانتی پور ڈھنگ سے منانے کا مطورہ پریشاسن نے مطورہ کی جنتہ سے آگرہ کیا اس دوران بیٹھک میں 16 ادھکاری نگر مطورہ اب شیخ تیواری سٹی مجسٹریٹ جواہر لال سمیت کا یدکاری بھی موجود رہے کوتوالی تھانا انترکت آج یہاں بھرتبور گیٹ چوکی پہ مہاشیوراتری ہولی اور شبے بھارات آج تیوہاروں کے لیے پیس کمیٹی کی بیٹھک کی گئی ہے جس میں سیو ساہب اور انسپیٹر ساہب بھی سبھی لوگ سامل تھے اور مطورہ جنپت کی سمانیت بھی ہوگی وہ درست رکھی جائے گی یہ جو سواہد پور میٹنگ ہے جب بھی کوئی توہار آتا ہے کسی بھی دھرمکہ ہو وہ میٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس میٹنگ سے بہت بہت سندیش جن مانس کے اندر جاتا ہے جس سب لوگ ایک جو ڈھو کر اور اور توہاروں کو مناتے ہیں چاہے وہ کسی دھرمکہ توہار وہ منایا جاتا ہے اس کی یوز نان بنتی ہے اور اس کا سندیش بھی جن پر جاتا ہے یہ میٹنگ بہت مہت بستہ پانی چونہ چھڑکا ساری چیز نگم کی طرف سے ہو ہیں گے اور سب ہی مسلم بھر کے لوگ ہوں ہندو بھر کے لوگ ہوں سب ہیں اور ایسا ہی آج بھی ہندو اور مسلم دونوں سماج کے لوگوں نے بیٹھ کے آس واسن دیا ہے رہی بات صفائی کی رہی بات پانی بیوستہ کی جو کی ہمیسی سے ہوتی رہی ہے نگر نگم ہمیسی کرتا رہا ہے اور کہیں اگر کوئی کمی بھی ہے تو اس کی پورتی کی جائے گی آج اب میر کے پرتیاسی کے روپ میر کے پرتینتی کے روپ میں محیس کاج بھائی آس واسن دے گئے ہیں اور ہندو مسلم سماج کے سمی لوگوں سے میرا ایک ہی کہنا ہے ایک یہ ہی آگ رہ ہے یہ بھائی کوئی چھوٹی موٹی کامی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کو اور آپ کو دونوں کو نیر جائیں گی مائلہ کامپوننٹ بھی لگا جائے گا اس کے علاوہ جو ٹریفک کی وستہ کے سمجھ میں باتیں بتائی گئی ہیں جو ون ویز ہیں ان کو سبھی کو implement کرا جائے سمبھل میں پنچائی چناؤ کو لے کر پکش میں ووٹ نہیں کرنے پر دلیت پریوار پر دبنگو نے کہہ ڈھایا گھر میں گھوس کر دبنگو نے دلیت پریوار کے ساتھ مار پیٹ کی پیڑت پریوار نے گاؤں کے دبنگو پر مار پیٹ کرنے اور جان سے مار نے کی بھی دھمکی دینے کا آرورپ لگایا تمنچے سے فائر کرنے کا بھی آرورپ پیڑت دوارہ دبنگو پر لگایا گیا ہے فیل حال دبنگو کے کہہ سے دلیت پریوار کافی سہم آ ہوا ہے دبنگو پر دلیت کی بیٹی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بھی جان کاری اب سامنے آ رہی ہے چھاڑ 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 چھوٹ چھوٹ میرے چھوٹ چھوٹ مارا ہوں اور چھوٹ مارا رہی ہے اور اوپر دور سے چھٹا یوپی بولیٹن میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی